سیاست دین کے لیے ہے دین سیاست کے لیے نہیں ہے کہ دین قربان کرو سیاست مل جائے اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اس رزق سے اس مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا آج اس طرح روحِ اقبال سے معذرت کے ساتھ اے طائرِ لاہوتی اس ووٹ سے موت اچھی جس ووٹ سے آتی ہو پرواز میں کوت آہی کچھ لوگوں کی نظر صرف ووٹ کی پرچی پر ہے معاشر کے پرچے پر ہے ہی نہیں ارے سند اسمبلی میں سیدہ طیبہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام الانبیاء کہا گیا وہ کون سے نبی ہیں جن کی آپ ماں ہیں پھر نبیوں کی ماں کہہ کے ترجمہ کیا گیا جنت کی خواتین کی سردار حضرت بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر شیرِ خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوان نان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لکب حاصل ہے ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لکب حاصل ہے جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر شیرِ خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے تو وہاں کوئی اہلِ دین کوئی نہیں تھا جو بولتا کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو ریکارڈ گندہ کر رہے ہو قادیانیت کا دروازہ کھول رہے ہو اگر کوئی مولوی ہو کے چپ پیٹھا رہا ہے کہ کل یہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو وہ کس چیز کا دین لائیں گے ام الانبیاء آج بھی ناصر حسین کا بیان موجود ہے تو کیا صرف خیال میں بیعت المقدس ازاد کرانا ہی دین ہے یہ تو سارے معتقادات سب عفاظت کر کے پھر آگے نکلنا ہوگا ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے کچھ کہیں گے کہ یہ تم اس زمان میں اس وقت بھی یہ کوئی باتیں کرنے کا وقت ہے مسجد اکسہ آزاد کرانی ہے کشمیر آزاد کرانا ہے اور تم یہ باتیں کر رہے ہو کچھ ایسے بھی بھٹکے ہوئے ہیں بیچارے ارے مسجد اکسہ آزاد تو کرانی ہے تو کیا اگر کوئی کہے کہ قبلے سے مو ہٹ جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے تو اسے نہیں بتائیں گے کوئی کہے کہ پلید پانی سے بھی وضو ہو جاتا ہے تو آپ کہو گے نہیں مسجد اکسہ آزاد کرانی ہے کچھ ایسے بھی فکری سمندروں میں گمان کے گھوڑے دوڑانے والے بے وقوف ہیں ارے حسام الحرمین جب لکھی گئی پتاوہ رزویہ جب لکھا گیا کنزل ایمان جب لکھا گیا اس وقت انٹرنیشنل حالات کیا تھے اس وقت کی انٹرنیشنل جنگوں اور حالات کے سامنے ہوتے ہوئے میرے ایمان نے کہا ایمان ہوگا تو پھر آگے جا کے کچھ کام ہوگا اور اگر ایمان ہی نہیں تو پھر آگے کس طرح کوئی کام ہو سکتا ہے پہلے ایک شخص نے قادریت کے نام پر قادریوں کو لوٹا آج فتاوہ رزویہ کی رزویت اور کنزل ایمان کی رزویت سے ہٹ کر فیس بک کی ایک رزویت نہیں گھڑی جا رہی ہے جس میں پل پلا بن ہے جس میں صلح کلیت ہے جس میں آلہ حضرت کے مشن سے تصادم ہے اور اسے رزویت کہہ کر ان ساری چیزوں کو حضم کیا جا رہا ہے کہ یہ زمانہ نہیں یہ وقت نہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے کشمیر ازاد کرانا ہے ہم نے بیت المقدس ارے نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستی خالی اگر فکر رزا نہیں ہوگی تو جہنم تو ہے کوئی کامیابی نہیں آسکتی